موسیقی 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 لڑنوی صاحب یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا پھر بھی آپ نے کناتی ہیں آپ کو بھی ڈرنا چاہیے اللہ سے اور خیر کوئی بات نہیں اگر نکاح پر نکاح ہو بھی گیا تو ٹھیک ہے آپ اسد کو سمجھا دیں اور ہرا کو میرے ساتھ بھیجیں پس بات ختم اگر تم سچے ہو تو چلو میرے ساتھ مسجد چلو قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ تمہارا ہرا کے ساتھ نکاح ہوئے چلو مولوی صاحب اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے نا تو میرے قرآن پر ہاتھ رکھنے پر بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا اور میں آپ کے پاس چل کر اس لیے آیا تھا کہ یہ بات آگے نہ پھیلے مگر آپ آپ اگر رسوہ ہونا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یوں ہی سہی یا اللہ یہ مجھ سے کسا امتحان لے رہا ہے خارج رکھنے پیدا آج کیا حصہ آپ نے نتاشا کو پیدا دی مجھے مجھے میں نے کسی فیڈر بھی پیدا دیا اور سلا بھی دیا تھا سا ٹھیک ہے آپ کام کریں آپ نتاشا کے پاس جانے مجھے بھی دیں آج کھانا میں خود بناوں گے بہتر مرحبا ہے بھائی صاحب آپ کیا ساتھ رکھتا ہے تمام بسر وزبا تمام اپنی زندگی اگر کیا آپ کو شیئے نہیں مجھے روح وقت بیٹھا لیکن جانتا ہوں بیٹھو پھر اپتر ہل میں بھی تمہارا جیت لگتا ہوں دو باتیں مجھ سے بھی ہو سکتا عرباز بھائی بس کام ہے کام جانتا ہوں سچ تم تو ماسیوں کی طرح کام ہی کرتی رہتی کبھی کچن میں کبھی لون میں کبھی کمرے میں کبھی نتاشا کے پیچھے پیچھے بس کام ہی کام ہے ایسی ہوں پھر تو حیرت ہوتی ہے کہ تم اسد کو کب ٹائم دیتی ہو اسد تو میلی اس دنیا کے ہر فرز سے زیادہ ضروری ہے تم نے آتے ہی ہے کہ گھر کو ایسے سنبھال لیا جیسے تم سردیوں سے یہی رہ لیا ہم ایک بات کام جی تم پہلی لڑکی ہو جس کی عزت کرنے کو دل چاہتا ہے بات کام ہے بات کام ہے جتنی عزت اور عمان مجھے اس گھر نے دیا ہے میں بھی پوری کوشش کرنی کہ اس رشتے کو دیں سکوں بات کام ہے تو جا بچا پہر اس فقید نے تجھے دوہا دی خوش ریا آمان تو بہتنی اچھی دوہ دیا تمہیں اب اچھی سی کافی تو پلا دیں ہاں کیوں نہیں میں ابھی بناتی ہوں ہاں کافی تم بنانا نا کیونکہ کافی تم بہت اچھی بناتی اور پیچوا تم ہرین کے ہاتھ میں موسیقی 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 کیا بات ہے موسیقی 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 آج تو مسجد جاتے ہوئے اس کا بخت نے مجرہ استعمیروں کیا کس نے وہ شاہد وہ جو حیرہ کا شور ہونے کا دعویدار ہے پھر پھر کیا کہنے لگا کہ آسد سے بات کر کے حیرہ کو اس کے پاس بھیج دیں اللہ اسے سمجھے پتہ میں کیوں ہماری بیٹی کا گھر اجارنے پر تلا ہوئے ہماری تو کوئی دشمنی بھی نہیں ہے اس سے میری بیٹی کا کیریکٹر تو سورج کی روشنی کی طرح صاف ہے کہتی تو تم ٹھیک ہو لیکن لیکن کیا جوانی میں انسان کی عقل جذبات کی روہ میں بہتی ہے اکثر غلط فیصلے کر جاتا ہے کیا آپ کو اپنی بیٹی پر ہو سکتا ہے یہ غلط ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ سازش ہو یہ آخر کس کی ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہے شاید قسمت میں رسوائی ہی لکھی میں نے اسے کہا کہ اگر واقعی تم اپنی دعوی میں سچے ہو تو چلو میرے ساتھ مسجد چلو قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ تو فوراں بات بنا کے نکل گیا کہ میں رسوائی کر کے چھوڑا ارے رسوائی تو اللہ اسے کرے گا اسی جہان میں دکھائے گا ارے تو میں کیا کہوں میری تو خود پیرو تو لے زمین نکل گئی ہے مرسل جو بھی کچھ ہوا ہے مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہو گیا آپ کو مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ شاید کون ہے اور کیوں اتنا بڑا دعوی کر رہا ہے تو یاد کرو نا اپنے ذہن کو کھنگا لو تم کوئی عام آدمی اتنا بڑا دعوی کیسے کرے گا ٹھیک ہے میں نے تصویر والی بات رد کر دی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس نکا نامہ ہے تمہارا آئی ڈی کارٹ اٹھائچ ہے اس کے ساتھ نکا نامہ نکا نامہ تو دول کی بات ہے میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ تصویر بھی نکھے جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ جو بھی شخص ہے مجھ سے کوئی دشمن ہی نکالنا چاہتا ہے اگر وہ نکر نامہ نہیں لائے تو میں تو ظاہر ہے کوئی دشمن ہی نکال رہے ہیں لیکن یہ ہے کون اس کا حولیہ باتا گے بھی تمہیں کچھ آدھ نہیں آرہا کیا میری زندگی اتی محدود ہے کہ کیا آپ کے اوکھر والا اکلاوہ کبھی کسی نامہ دخل نہیں دیا مجھے 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 سنو وہ تمہاری سہیلی جہاں تم گئی تھی اس دن آسین آسین میں نے آپ سے چہوئی بولا تھا خطبرانع، extract میرے کوئی سہلی نہیں ہے میں اما سے میلے گئی تھی بلکہ وہ اما نے خود مجھے بولا لیا تھا میں نے اس کا ملے کیا چاہتا گیا میں نے آپ کو ایک انسان کی طرح میں جانب کو ایک انسان کی طرف سبب سبب ہے ہاں پہنچنی ہاں پہل پہل جانب سبب آمد مجھے تو لگتا ہے اسد بھائی کی قسمت ہی حراب ہے ممی کیوں کیا ہوا بہرہ بھابی کا پہلے سے کوئی نکھا کا چکر ہے نکھا یہ کیا کہہ رہی ہو میں تو پس پوچھنے گئی تھی کہ دود لیا ہوں تو اچانا کن لوگوں کی باتیں سنائی دی پھر میری حمد نہیں ہوئی کہ میں جا کر پوچھو کس نکھا کی بات کر رہی ہے میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا مجھے لگتا ہے کوئی حرابہ بھابی سے نکھا کا دعویٰ کر رہے کہ حرابہ بھابی نے پہلے اس سے نکھا کیا تھا اور پھر اسد بھائی سے کیا اور کچھ تصویریں بھی ہیں اس کے پاس ایسے کیسے ہو سکتا حرابہ شریف پچی ہے اسی لئے کل حرابہ بھائی بہت افسر تھی ظاہر ہے اس پیچاری کی تو جانگ پر بن گئی ہوگی آخر عزت کا معاملہ ہے اچھا عورت ایک پر شوہر کی نظروں سے گر جائے واقعی کیا رہ جاتا ہے لیکن امی مجھے ہم کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ حرابہ بھائی کو یقین ہے کہ حرابہ بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا بڑنا اتنے پیار سے کیسے بات کرتے مجھے ہمارے لگ رہا ہمارے لگا اور اس کے لئے ایک بار پھر چھا جائیں گے اور تم جب کہ یہ باتیں سنننے کوئی اچھی بات ہے تو مہتیات کیا کروں ہمیں جانبوشکر سنننے وہ تو اجانک ان کی باتیں مرکانوں میں پڑھ گئی بس جو بھی ہے آئندہ احتیات کرنا اکثر باتیں ہی ہوتی ہیں جن کے لاعلمی سے بات فائدا ہوتا ہے جی موسیقی موسیق seria 콘br psychologist ہیں ral موسیقی 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 ہرا کیا پائے جلدی آؤ دیکھو سفا کیا کر رہی ہے کیا غلط کر رہی ہو پہ کسی کے ساتھ تو پورا نہیں کر رہی ہونا اب میں امی میں اپنے ساتھ ہی غلط کر رہی ہوں میرے لئے بچے ہی کیا ہے جینے کے لئے میرے شوہر مجھے چین لیا میری بچی مجھے چین لیا نہ میری بہن میری بہن رہی نہ میری ماں میری مارے اور میرا باپ جس پر مجھے فکڑتا کہ وہ میرے ساتھ ہے ہمیشہ اسے بے مجھے لذکار دیا اب آپ نے مجھے چھوڑ دیا نہ مجھے پڑتا نہ مجھے چھوڑ دیا معاف کر دے آج میرے بیٹیا دل توڑ دیا لیکن میں کیا کروں حالات سے مجھے بہت بہت شان کر دیا بیٹا آج کی بار میں سمینے ہی دانسوں دا میری بچے مجھے معاف کر دے بیٹا معاف کر بہن شاہد تمہارا کئی جاننے والا سوء آج کی بے آپ موسیقی موسیقی